ناظرین آج کل ہمیں اپنے ایٹ کے بہت سے ایسے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی قیمتیں لاکھوں میں ہیں ہم انہیں خریدنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں لیکن امیروں کے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی وہ اپنی پسندیدہ چیز کے لیے مو مانگے دام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستانی مبیشی منڈی کے مہنگے اور خوبصورت ترین جانوروں سے آگاہ کریں گے جنہیں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آفریدی کیٹل فارم میں پایا جانے والا یہ جیسمین نام کے جانور سے جس کا فرپا جسم اور لٹکتی جھالر دیکھ کر ہر خریدار اس کے لیے مو مانگی رقم دینے کو تیار ہو جائے مالک نے اس بیل کی قیمت ایک کروڑ لگائی تھی لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس بیل میں گوشت کم اور چربی زیادہ ہوگی یعنی یہ ایک گھاٹے کا سعودہ ہے لیکن مالک کسی صورت بھی اس کی قیمت کم نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے مطابق اس نے اسے دودھ گھی اور دیگر طاقتور اشیاء کھلا کر اس کی ایسی صحت بنائی ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلانے کے لیے بھی دو لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی آخر کار کافی بحث کے بعد یہ بیل پچیاسی لاکھ میں فروخت ہو گیا جو کہ ایک اچھا سعودہ تھا اب بات کرتے ہیں سلطان نامی اس دیو ہکل جانور کی دراصل یہ پیور نسل نہیں ہے بلکہ یہ دو طاقتور نسلوں کی مکس بریڈ ہے سلطان کا قد کارٹ اور اس کا فربا جسم ساتھ ساتھ اس کی چال ڈھال کا روپ اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے اور اگر بات کی جائے اس کی چمکتے کالے رنگ کی تو وہ اس کی خصوصیات میں شامل ہے لیکن یہ دیو ہکل اور بلند قد والا جانور سلطان اتنی بھاری جسامت رکھنے کی باوجود انتہائی شریف ہے اور ایک ہی لڑکا اسے پورے فارم میں بہ آسانی گھماتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر بات کی جائے اس کی قیمت کی تو سلطان پچاسی لاکھ میں فروخت ہوا اب آپ کو ملواتے ہیں کیٹو بل سے جس اس کے بھاری بھرکم جسامت اور انچے لمبے قد کارٹ کی وجہ سے یہ نام دیا گیا تھا لیکن یہ جانور چونکہ کراچی کے ایک باڑے میں تھا جہاں اس کی موجود کی ازبارے کے لیے ایک فیسٹیور کی صورت اختیار کر گئی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا سانتہ بندہ رہتا تھا اس لیے اس کا نام کراچی کنگز رکھا گیا اگر صرف اسے دیکھنے پر ہی ٹکٹ لگایا جاتا تو بھی مالک لاکھوں روپیہ کما لیتا لیکن اس کا ارادہ اسے فروخت کرنے کا تھا وہ بھی کروڑوں میں کیونکہ مالک کے مطابق اس کا وزن پینتالیس مند کے قریب تھا اس لیے اسے ایک کروڑ روپیہ میں فروخت کیا گیا اب آپ کو ملواتے ہیں کراچی کی سہراب گوٹ منڈی میں لائے جانے والے اس بھاری بھرکم جانور سے جس کا نام کتب مینا رکھا گیا تھا اس کے اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قد کے آگے ایک اچھا خاصا انسان بھی بونا دکھنے لگے اس بیل کا تعلق براہمہ نسل سے تھا اس کا وزن سولہ سو کلو کے قریب تھا اور اس کا سفید اور بھورا رنگ بہت ہی خوبصورت دکھتا تھا اس کی خوراق بھی دودھ، دیسی گی، بادام وغیرہ اور اس طرح کی دیگر طاقتور اشیاء پر مشتمل تھی اس لیے سے دیکھتے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے جسم میں چربی کا نام و نشان نہیں ہوگا آپ کو یہ جان کر بھی حیرت کا چھٹکا لگے گا کہ کتب مینار نے گلے میں جو پٹا ڈال رکھا تھا اور ماتھے پر جو پٹا سجا رکھا تھا اس کی قیمت بھی پانچ لاکھ روپے تھی اس کے ساتھ ساتھ کتب مینار کی قیمت ایک کروڑ روپے رکھی گئی تھی اس لیے یہ بھی پاکستان کی موسٹ ایکسپنسیو بولز کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے ناظرین اب آپ کو سبی نزل کے سپیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سپیل کے مالک نے اس کی جسامت اور قد کارٹ کو چھپانے کے لیے اس پر یہ سرخ چادر ڈال رکھی ہے اس پیل کا وزن تقریباً ایک ٹن ہے اس کے مالک کے مطابق اس جانور کی قیمت ایک کروڑ کے قریب لگ چکی ہے لیکن اس نے اس بیل کو بیچنا نہیں ہے بلکہ وہ خود اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے اس کی اتنی اچھی دیکھ بھال کی ہے اسی طرح ایک اور سبی نزل کے بیل کو اس کا مالک چمکتے دھمکتے کپڑے سے ڈھام کر لیا ہے اس کا وزن تقریباً تیس من ہے اور اس کے مالک کے مطابق اس کے جانور اکثر قبائلی سردار وغیرہ ہی خریدتے ہیں اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس میلے میں اس کے جانور کی صحیح قیمت نہیں لگے گی وہ تو بس اپنے جانور کی خوبصورتی دکھانے کے لیے اسے یہاں لیا ہے اس نے اس کے کوہان کو بھی کپڑے سے چھپا رکھا ہے اس جانور کی خوبصورتی اور جسامت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جانور کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوگی آخر میں زرز بیل کو دیکھیں جس کا قد اس کی دیکھ بھال کرنے والے سے بھی ڈیر دو فٹ اونچا ہے یہ جانور بھی سبھی بنگاری نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کا اونچا لمبا قد اور اس کی جسامت کی بنا پر اس کے مالک نے اس کی قیمت ایک کروڑ بتائی ہے اور وہ جانتا ہے کہ بہترین جانوروں کا ذوق رکھنے والے اشخاص اس قیمت پر اس کا جانور ضرور خرید لیں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی انفارمیٹیف سے ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حق پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکیبان